سلام علیکم ویلکم ڈو سنٹھ پوڈ ریسپیز آپ سب کیسے ہیں امید کرتیوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کالے چنہ چاٹ ریسپی بہت ہی چٹ پٹی مسائلے دار چنہ چاٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کتنی مزیدار چاٹ بن کے تیار ہوئی ہے تو چلی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کڑھائی لی ہے فور سپون آئل شامل کر دیا ہے آئل کو گرم کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے ایک سپون ثابت زیرہ ایک دو منٹ فرائی کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور خوش بھو بھی زیرہ اچھے سے بھن چکا ہے اب میں شامل کروں گے ایملی کا پانی جب ایملی کے پانی میں اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں کچھ سپیسز ایڈ کریں گے پرنٹس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک سپون لال مرچ پاوڈر ایک سپون نمک ایڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ دو سپون بھناوہ دھنیا پاوڈر شامل کریں گے بھناوے دھنیا کے بہت ہی اچھا فیلیور آتا ہے چاٹ میں ایک سپون بھناوہ زیرہ پاوڈر شامل کریں گے ایک سپون چاٹ مسالہ شامل کریں گے اب میں نے اچھے سے مکس کر دوں گے دو سے تین منٹ کوک کریں گے سارے مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک باوز کالے چنے لیے ہیں جسے میں نے بوائل کر دیا تھا یہ بہت ہی اچھی طرح گلے ہوئے چنے ہیں کالے چنے ڈال دیں گے اس میں بہت ہی چٹ پٹی اور مسالے دار یہ چاٹ بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرئے گا میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے پاش منٹ تک میں نے اسے اچھے سے کوک کیا ہے اور یہ گاڑا ہو چکا ہے یہاں پہ میں گیس کو بند کر دوں گی چنے ہم نے نکال دیا ہے یہاں پہ میں ایٹ کروں گی دو بائل آلو جسے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر دیا ہے دو ٹاماٹر جسے میں نے بارک کر دیا ہے اور ساتھ میں دو بارک کٹا ہوا پیاز ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے مکس کر دیں گے ایک سپون چوپٹ ہری مرچ ایٹ کریں گے آدھا لیمن لیا ہے اس کا جوس نکال کے ایٹ کر دیں گے لیمن کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے مکس کر دیں گے تاکہ لیمن جوس اچھے سے مل جائے اس میں ہر دینے کے گانش کر دیں گے اسے اور ساتھ میں ایک ہری مرچ رکھ دیں گے اس کے اوپر اور ساتھ میں دو سلائس لیمن کے بہت ہی مزے دار اور چٹ پٹی چاٹ بن کے تیار ہو گئی ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی تیسٹی اور فلیور فول یہ چارٹ بن کے تیار ہوتی ہے کالے چانے چارٹ کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ آپ کے ساتھ رکھے گا